اسلام علیکم دوستو اگر آپ آن لائن ارننگ کی تلاش میں ہیں اور ریل آن لائن ارننگ کی تلاش میں ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک ریل آن لائن ارننگ کا ایک ایسا سکل ایک ایسا میتھرڈ سکھانے والا ہوں کہ جس کے اندر میں تین سے چار پلیٹ فارمز کو مرج کر کے ایک پلیٹ فارم وہ بھی آپ کا اپنا بنانا سکھاؤں گا اور اس میں جو سب سے مزے کی اور ایمپورٹنٹ ٹھنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ لوگ صرف ڈیلی کے ایک لنک سے دو ڈالر سے لے کے پچیس ڈالر تک کما سکتے ہیں اور اس میں صرف یہ ہی نہیں کہ پتہ نہیں کب جا کے ہماری ارننگ سٹارٹ ہوگی فروم دا فرس ڈے آپ لوگوں کی ارننگ آنا بھی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ تھوڑا سا محنت طلب کام ہے جو سیری سی بات ہے لیکن اتنا بھی مطلب کہ محنت طلب کام نہیں ہے میرے جیسا ایک عام سا بندہ اگر کر لے تھے تو آپ بھی ایزیلی کر لے گے کیوں کیونکہ جن مسائل میں جن مشکلات میں میں فسا رہا تھا میں ان کو اوورکم کر کے آج کے کمپلیٹ ویڈیو کے اندر وہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سکھاؤں گا یہ ریل آن لائن ارننگ ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی یہ بندہ سوچ رہا ہے کہ کوئی جگاڑ ہوگا کوئی ایڈ دیکھنے ہوں گے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اور ڈیلی کا پروفٹ آئے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا جگاڑ کے چکر میں ہے تو نہائیت مذرت کے ساتھ وہ بشک میری ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے لیکن جو بچ گئے ہیں اب وہ میری بات غور سے سنیں کہ یہ میں آپ لوگوں کو ایسا پلیٹ فارم بنانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کی ایک تو ڈیلی ارننگ آئے گی مطلب کہ ایک لنک سے بھی آپ لوگوں کی ارننگ آئے گی اور ڈیلی ٹو ڈالر ٹو ڈالر ٹو ڈالر ٹو ڈالر ٹو ڈالر پر لنک آپ لوگوں کی ارننگ آ سکتی ہے تو یہ ہوتی ہے اصل آن لائن ارننگ جو میں آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ شاید کوئی جگاڑ سکھانے والا ہے تو بھائی یہ جگاڑو چینل نہیں ہے یہاں پہ کوئی جگاڑ نہیں ملتے ہیں میں تو جگاڑو کی ماں بینے کر دیتا ہوں جو سیدھی سی بات ہے پچھلے دنوں بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا جگاڑ کے ساتھ تو بھائی یہ ریل آن لائن ارننگ ہے یہ اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ایک لنک سے آپ لوگوں کی ٹو سے ٹونٹی فائیو ڈالر تک ارننگ آتی ہے اور روزانہ آتی ہے اور لائف ٹائم کے لیے آتی ہے اس کو ڈے بائی ڈے آپ لوگ انہانس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو جو جو گاڑوں ہیں وہ بے شک یہ ویڈیو سکپ کر کے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہائی لیول پریمیم سکلز ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جا رہوں اور یقین کریں کہ جب میں آپ لوگوں کو سکھاتا جاؤں گا تو آپ لوگ سوچتے جائیں گے کہ یار میں یہاں سے پیسہ کماؤں یا یہاں سے پیسہ کماؤں کماؤں کہاں کہاں سے پیسہ کماؤں اتنے آپ لوگوں کے لئے سکوپ اوپن ہو جائیں گے آن لائن ریال پیسہ کمانے کے تو ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے کیوں کیونکہ اس کے اندر میں ایک ایک سٹیپ کور کروں گا ایک ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا پورا ٹرٹوریل بنا کے کمپلیٹ اس کو کورس سمجھ لیں جو مرضی سمجھ لیں اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی شروع کریں گے تو بے شک اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کئی آفس میں بیٹھے ہیں میٹنگ میں بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس ویڈیو کو ہوا میں نہ جانے دیں اس کو سیو کر کے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاؤز کر کے چھوڑ دیں جب تسلیم میں بیٹھے ہوں گے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر آن کیجئے گا ساتھ ویڈیو پلی کیجئے گا اور ساتھ اس کے اوپر انکلیمنٹیشن شروع کیجئے گا کیونکہ یہ پریمیم آئیڈیاز ہیں پریمیم آئیڈیاز جو ہیں وہ ہوا میں نہیں پھینکے جاتے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ اس کو کور کریں گے اور سٹیپ بے سٹیپ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اور ایک بات میں یہاں پہ اور آپ لوگوں کو پرسنل ہی بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میرا صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بہت سارے یوٹیوب چینل ہیں تو اگر میں بات کروں اس پروسس کی یہاں سے ارننگ کی تو جتنی مجھے یوٹیوب سے ارننگ ہوتی ہے اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتے چلیں برابر کہلیں تقریباً اس کے برابر مجھے اس طرح کے طریقوں سے ارننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہی سے آپ لوگوں اندازہ لگانے کے کتنی ارننگ ہوتی ہے تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکن کے اوپر اور سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر امیلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں پسٹ ہے میں چنل پر تو سبسکرائب کر کے بیل لوٹیفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی امپورٹنٹ ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ دی رہے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر جی تو میں اس وقت لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ہوں یہاں پہ میں ایک پر پھر رپیٹ کرتا جاؤں کہ ہم نے تین سے چار پلیٹ فارم کو مرچ کر کے ایک میکنزم بنانا ہے ایک میکنزم ڈیزائن کرنا ہے ایک بھی سٹیپ آپ لوگوں نے مس کیا تو پھر آپ لوگوں کو پریشانی ہوں گے ٹھیک ہے تو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ایک چیز اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ساروں کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے لکھنا ہے بلاؤگر بلاؤگر کا بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا کام بھی کر رہے ہوں گے لیکن اس کا بہت زیادہ استعمال ہے اس چیز کے اندر اس لئے ہم سٹارٹ یہاں سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے گوگل پہ آکے لکھیں گے ہم بلاؤگر بلاؤگر کے بعد ہم یہ پہلی ویب سائٹ جو ہے یہ آئے گی جو اس کو ہم اوپن کر لیں گے اب بلاؤگر کیا چیز ہے بلاؤگر یہ ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں دکھا دوں کہ کس طرح کا آپ لوگوں کو سامنے ایک انٹرفیس آئے گا خالی سا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ یہ سوری یہاں پہ بابس جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی نیم چوز کر سکتے ہیں فور ایکزمپل کے طور پہ میں یہاں پہ نیم ایک چوز کر لیتا ہوں تو اب یہاں پہ ہم نے اپنے بلاؤگ کا نام دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے فور ایکزمپل کے طور پہ میں یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتا ہوں شاپ ایوری ٹھیک ہے ایکزمپل کے طور پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنے بلاؤگ کا ایڈریس دینا ہوگا جیسے آپ لوگ کوئی بھی ویبسائٹ یوز کرتے ہیں اوپر آتے ہیں www.youtube.com اس کو کہا جاتا ہے آپ کی ڈومین کا ایڈریس یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ دینا ہوگا کیونکہ ہم فری وریانگ یوز کر رہے ہیں بلاؤگ کا تو یہاں پہ انڈ پہ blogspot.com آئے گا تو ہم فور ایکزمپل یہاں پہ یہ لکھ دیتے ہیں شاپ ایوری ٹھیک ایوری ٹھیک ون ٹھیک ہے یہ بھی اویلیبل نہیں ہے یہ بھی اویلیبل نہیں ہے اس کے بعد نائن ون ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ مطلب کہ پہلے لوگوں نے بہت سارے کی ورڈ کے اوپر blogs بنائے میں ہیں اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے نیکسٹ جیسے ہم نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈسپلی نیم دے گا ٹھیک ہے فور ایکزمپل تو ہم یہاں پہ ڈسپلی نیم بھی یہی دے دیتے ہیں شاپ یہ دے دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کر دینا ہے فینش جیسے ہم اس کو فینش کریں گے تو ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہ اوپن ہو کے آ جائے گا اور میں آپ لوگوں کو اس کی فرسٹ لک دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ دیکھیں بلکل اس طرح کا ایک بلینک انوارمنٹ آپ لوگ کے سامنے آگے گا اس کو بشاک روس کر دیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے نو پوسٹ اوپن ہو کے آجائے گا اب یہاں پہ ہم آئیں گے اور یہاں پہ آکے ہم اس کا ذرا ویو بلوگ ویو بلوگ کے اوپر کلک کریں گے تو بلکل ایک بلینک سا ایک آٹومیٹکلی ایک تھیم لگا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں جو میں نے نام رکھا تھا شاپ ایوری تھینگ وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور بلکل ایک خالی سا ایک تھیم نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے واپس یہاں پہ سوری اس کو تو میں اب کارڈ دوںنا کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو نیا سکھایا ہے یہاں پہ آنے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک تھیم کی آپشن نظر آ رہی ہوگی تھیم پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کا بائی ڈیفارٹ تھیم لگا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ ایک بائی ڈیفارٹ تھیم آپ لوگوں کا already set ہوا ہے یہاں پہ یہ different themes دیئے ہوئے ہیں جو بالکل free ہیں آپ use کر سکتے ہیں کسی پہ بھی click کریں تو یہ easily مطلب کہ آپ لوگوں کی look change ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگوں نے یہ use نہیں کرنے میں example کے طور پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس پہ میں نے click کیا click کرنے کے بعد اس کو میں apply کروں گا جیسے میں اس کو apply کروں گا new theme applied successfully یہاں پہ ہم آئیں گے آنے کے بعد اس کو میں refresh کروں گا تو یہ دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے theme یہاں پہ یہ دیکھیں یہ menu بھی بنا دے گا اس کا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے theme اب ہم ایک customized theme وہ یہاں پہ upload کریں گے upload کیسے کریں گے ایک website ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں نے وہ ڈھونڈی ہوئی تھی ایک منٹ میں اس کو نکال ہوں یہ والی یہ ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے نکالی ہے goya by templates ٹھیک ہے تو اس کا لنک میں آپ لوگوں کو description میں دے دوں گا اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے جو free مطلب کہ وہ ہے نا templates آپ لوگوں کو مل جائیں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ جتنے آپ چاہیں گے آپ لوگوں کو مل جائیں گے مطلب کہ ابھی میں آپ لوگوں کو example کے طور پر یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آئیں گے تو یہ page number 4 پہ ہوں اور 167 pages ہیں اس کے جس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ سارے free میں ملیں گے تو میں نے بہت سارے themes دیکھے مجھے یہ تھوڑا سا اچھا لگا micro mag کے نام سے تو اس کو اس کے اوپر میں نے کر دیا click click جیسی میں اس کے اوپر کروں گا اس کے اندر کچھ ایسے features ہوتے ہیں جو آپ کو buy کرنا پڑتے ہیں لیکن ہم نے buy نہیں کرنے ہم نے free سے کام چلانا ہے simply آپ لوگوں کے پاس یہ download کی option اظر آ رہی ہے آپ نے download پہ click کر دینا ہے یہ download ہو گیا یہاں پہ آنا ہے show in folder کرنا ہے show in folder کریں گے آپ کے download section کے اندر یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ایک نیا میں folder بنا لیتا ہوں اور folder کے اندر میں اس کو ڈالوں گا یہاں پہ یہ اس کو میں لکھ دیتا ہوں demo theme ٹھیک ہے demo theme کے نام سے میں نے بنا لیا اور اس کے بعد میں یہ والا جو تھا اس کو اٹھا کے میں نے ادھر ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے double click کیا اور یہیں پہ جا کے right click کیے right click کر کے یہیں پہ اس کو extract all کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو یہیں پہ ساری فائلیں ایک ہی folder کے اندر extract ہو جائیں اچھا ہوتا ہے ورنہ fileیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جو مقصد ہے جو کام ہے وہ یہاں پہ یہ ایک xml file ہوگی xml document ہمارا سارا مقصد اس کے ساتھ ہے کیسے آئیں یہاں پہ یہاں پہ ہم آئیں گے اور جائیں گے دوبارہ باپس اپنے blogger کے اوپر یہاں پہ یہ drop down نظر آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے restore button نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ upload کی option نظر آ رہی ہے اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ ہم جائیں گے downloads کے اندر اور یہاں پہ demo theme کا folder open کریں گے یہاں پہ یہ folder open کریں گے اور یہی xml والی جو file ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے اور open پہ click کر دینا ہے تھوڑا سا یہ time لے گا restoring the theme ٹھیک ہے اس کے اوپر تھوڑا سا time لے گا شروع شروع میں ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو display بھی نہ دے یہ دیکھیں theme resort یہ دیکھیں یہاں پہ theme بھی اس کا display بھی ابھی فی الحال نہیں دے رہا تو یہ کہہ رہا کہ currently not available ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ نہیں دے رہا تو theme update نہیں ہوا ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے یہاں پہ آئیں اس کو آکے ہم کریں گے refresh تو آئے 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 کتنا مزے کا theme بن چکا ہے اب یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اوپر menu لگ چکے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ایک logo آ چکا ہے یہاں پہ یہ social links آ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ each and everything یہاں پہ آ چکی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے مقصد کے مطابق design کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں گے blogger کے اندر blogger کے اندر آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ layout کی option نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو layout پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے layout پہ جیسی آپ لوگ آئیں گے اس پورے theme کا چٹا کٹا کھول کے یہاں پہ رکھ دے گا یہاں پہ دیکھیں تو وہ یاد ہو کہ آپ لوگوں کو ایک header نظر آئے تھا shop everything وہ کہتے ہیں یہاں change کرنا ہے تو بتاؤ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ easily change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو ایک logo نظر آ رہا تھا وہ کہتے ہیں change کرنا ہے تو بتاؤ یہاں پہ آئیں upload image from computer جو دل کرتا ہے اپنا logo اٹھائیں یہاں پہ لگاتے ہیں clear یہ آپ لوگوں نے set کر لیا اس کے بعد اس کو کر رہے ہیں cancel اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو different یہ menu bar نظر آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں نا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آنا ہے یہ دیکھیں main menu یہاں پہ یہ link list آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں اس کے سامنے pencil نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے home ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آ رہا ہے feature اور feature کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں hashtag لگایا انہوں نے کہ مطلب اس کے ساتھ drop down میں بھی کیا ہے menu ہے یہاں پہ آئیں future کے اندر آئیں تو یہ دیکھیں نیچے ایک اور menu آئے ہے تو مطلب یہاں پہ اور menu بھی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے آپ menu کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں وہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ساروں کو آپ لوگ remove کرنا چاہیں easily remove کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ساروں کو remove کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم نیا add کرنا آپ لوگ کو جب سکھاؤں گا تو آپ لوگ easily سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے ان ساروں کو ہم کر دیتے ہیں remove home کو صرف رہنے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں save جیسے ہم اس کو save کریں گے تو اب یہاں پہ آئیں آپ لوگ اس کو ہم کریں گے refresh تو جیسے ہم اس کو refresh کریں گے اوپر یہ سب اڑ جائیں گے صرف home نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اوکی ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم آئیں گے واپس بلوگر کے اندر اور یہاں پہ آکے ہم اس کے پر کلک کریں گے اور یہاں پہ آکے نیچے add new item یہاں پہ آکے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آکے اب آپ لوگوں نے different categories بنانی ہیں categories کیسے بنانی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے آکے لکھنا ہے man sorry اب ہم لوگوں نے simply اس کے پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے ہم اس کے پر کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ number of items کتنے شو کروانے ہیں پہلے تو ایک شو ہو رہے ہے home ہم یہاں پہ for example کبھرات دیتے ہیں چار ٹھیک ہے چار کروانے کے بعد ہم آتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلا home تو یہاں پہ ہے add new item کے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا اس item کا ہم نے صرف نام دینے نام اس کا دے دینے ہم نے ebay نہیں sorry for example اس کا ہم نام دے دیتے ہیں man ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں دینا ابھی فیلحال آپ لوگوں نے اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے save یہاں پہ add add an item اس کے پر دوبارہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم نے آنا ہے اور یہاں پہ اس کا نام دے دینا ہے ہم نے woman ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کر دینا ہے ہم نے save اس کے بعد بے شک آپ لوگوں نے یہاں پہ add item یہاں پہ آپ لوگ کچھ بھی لکھتے ہیں یہاں پہ for example آپ لوگ لکھتے ہیں accessories تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا accessories ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹائپ کر دیا اور اس کو ہم نے کر دیا save اور save کرنے کے بعد نیچے والے save button پہ ہم نے کر دیا click تو جیسے ہم نے اس کے پر click کیا یہاں پہ ہم آئیں گے accessories etc جو بھی ہے آپ لوگ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ یہ social plugins ہیں ان کو آپ لوگ انہیں remove کرنا ہے remove کر دیں لیکن میں آپ لوگ کو ہمیشہ recommend کروں گا کہ آپ لوگ انہیں remove نہیں کرنا یہاں پہ آپ لوگ آپ نیچے آئیں یہاں پہ آپ لوگ انہیں کچھ بھی یہاں پہ اس کو remove کرنا چاہیں اس کو edit کرنا چاہیں اس کے اندر کوئی نیا add کرنا چاہیں feature آپ لوگ کریں remove اور یہ ادھر تک اس کو کریں remove اور یہاں پہ آپ اپنے youtube چینل کا link دے دیں ٹھیک ہے directly یہاں پہ click کریں گے بعد youtube چینل پہ لے جائے گا facebook پہ click کریں facebook پہ یہاں پہ آپ نے یہ دکھیں www.facebook.com یہ جو یہ اتنا لکھا گیا اس کو کریں remove یہاں پہ اپنے facebook page کا link دے دیں مطلب جو بھی click کرے گا directly آپ لوگوں کے facebook page add code ٹھیک ہے یہاں پہ add لگانا بھی میں آپ لوگوں سکھا دوں گا وہ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آئیں تو یہاں پہ آ جاتا ہے logo section ٹھیک ہے about and logo section اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ پھر آپ لوگوں نے اپنا logo change کرنا ہے یہاں پہ جو بھی آپ لوگ caption لکھنا چاہئے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بارے میں یا اپنے blog کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ social footer social footer کے اندر آ کے بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ simply آپ لوگوں نے اپنے سارے جو instagram twitter وغیرہ جو بھی ہیں ان کے لنک دینے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے click کیا تو یہ دیکھیں instagram کا لنک آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لنک دے کے اس کو simply save کر دینے ٹھیک ہے تو سارے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹس کے یہاں پہ لنک دے دینے ہیں تو اس طریقے سے ابھی فیلحال جو ہماری شاپ ہے وہ اس طریقے سے show ہوگی یہاں پہ ذرا چیک کیجئے گا بلکل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا اب یہاں پہ ہم آ جائیں گے واپس واپس آنے کے بعد یہاں پہ ہم آئیں گے new post کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ post کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی post نہیں ہے اب میں آپ لوگوں کو جو تھی سمجھانے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے غور سے سننی ہے جی تو میں نے ایک ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن کی ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے ڈی جی سٹور ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو افلیٹ کی آپشن نظر آ رہی ہوگی اس طرح کی میں آپ لوگوں کو دو تین اور دکھاؤں گا سمجھاؤں گا ابھی سیٹنشن نہیں لینی آپ لوگوں نے ٹھیک ہے سٹارٹ ناؤ یہاں پہ اس کو سائن اپ فری اس کے اوپر ہم لوگوں نے کرنا ہے کلک جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں سے کچھ فرضی فرضی انفارمیشن لے گا آپ کا یوزر نیم آپ لوگوں کا ای میل اس کے بعد آپ لوگوں کا پاسورڈ اور دوبارہ پاسورڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ای سیل می اون پروڈکٹس ای میلی پرو موڈ پروڈکٹس آف ادر پروائیڈر اس کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے ٹک کرنا ہے اور باقی چیزیں آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور کونٹیو پر کلک کرنا ہے جی تو یہاں پہ اب ہم سے یہ کچھ چیزیں مزید ہم سے مانگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسٹر ہیں یا مسٹر ہیں تو میں جی مسٹر ہوں اور اس کے بعد فرسٹ نیم لاسٹ نیم کمپنی کا نیم اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ میں تو کمپنی ہے یا نہیں تو میں نام کہاں سے دوں تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا دینا ہے اپنے چینل کا نام دے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈریس دینا ہوگا zip code ct state اس کے بعد country یہاں پہ بائی ڈیفولٹ پاکستان ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا فون نمبر یہاں پہ ٹیلیگرام کی آئیڈیا یہ سکائپ کی آئیڈیا اپشنل ہے دیں تو دیں نہ دیں تو نہ دیں تو ریجسٹر فور فری ناو کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو سمپلی کلک کر دینا ہے تو میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ انٹر کر دوں جی تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ سکسیسفلی آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو گیا لیکن آپ لوگ جی میل کے اندر جائیں اور جا کے اپنا اکاؤنٹ ویریفائی کریں تو میں جی میل کے اندر جاتا ہوں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ میرا اس نے ڈیش بورڈ اوپن کر کے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ میری آل ارننگ وغیرہ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھی یہاں پہ اس نے ہمیں اٹھا کے دے دی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے مارکٹ پلیس کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے آل آفرز آن ایفلیٹ مارکٹنگ پلیس ٹھیک ہے ایفلیٹ مارکٹ پلیس کے اندر آل آفرز جتنی بھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو صرف اس لنک کا چھبیس ڈالر پے کر رہے سمجھ آ رہی ہے نیچے آئیں اس لنک کا آپ لوگوں کو دو سو اکتیس ڈالر پے کر رہے او مائے گاڈ یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ اس کا آپ لوگوں کو ٹونٹی دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایٹی فائیٹ پرسنٹ مطلب کہ سکسٹی نائن ڈالر پے کر رہے تھک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملیں گی انے ہوا ملیں ہیں ایٹ ایٹی ٹو ریزلٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگوں نے ایک زیام پل کے طور پر کیا کرنا ہے یہاں ہاں پہ آہ ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو سپلیمنٹس اور ڈاکٹرز کی یہ چیزیں الٹی پلٹی چیزیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ ملتی ہیں مطلب کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے میڈیکل کے حوالے سے یہاں پہ آپ لوگوں کو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ملتی ہیں تو فار اگزمپل ہم کوئی بھی چیز یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ اٹھا لیتے ہیں ہم آتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر اور نیکسٹ پیج کے اوپر سے ہم کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو یہاں پہ فار اگزمپل یہاں پہ یہ دیکھیں کرپٹو کانٹم لیپ یہاں پہ یہ دیکھیں 435 ڈالر دے رہے یہ آپ لوگوں کو صرف ایک چیز کے یہ کرپٹو کرنسی کا کورس ہے ویڈیو کورس پروموٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے جو بھی بائے کرے گا آپ لوگوں کو مطلب کہ 435 ڈالر جو ہیں یہاں سے ملیں گے اب کیسے ہوگا یہ سارا سین ہوتا کیسے ہے یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لیکن میں کوئی ایسی پروڈکٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں جس میں ہر عام سے عام بندے کو بھی اس چیز کی سمجھ آئے ٹھیک ہے تو ہر چیز کا مطلب کہ فار اگزمپل کے طور پر میں آپ لوگوں کی چیز بتاؤں تو یہ فار اگزمپل ایک بک ہے تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا آپ کو 36 ڈالر ملے گا تو یہاں پہ اس کی جو پرائس ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے 792 ڈالر پرائس ہے اور 40% آپ لوگوں کو یہاں پہ کمیشن دے رہا ہے ٹھیک ہے تو فائنلی ہم ایک پروڈکٹ اٹھاتے ہیں پروموٹ ناؤ کے اوپر ہم سی Dude سی بات ایک کلک کرتے ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو پروموٹ ناؤ کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس نے ہمیں ایک لنک دے دیا ہے ٹھیک ہے اس لنک کو ہم کیا کریں گے اس لنک کو ہم سمپلی کر لیں گے یہاں پہ کوپی جیسے ہم اس کو کوپی کر لیں گے بلکہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں گے فیلحال اس کو ہم اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آ کے ہم نے یہاں پہ اوپن کرنا ہے ہم نے چیٹ جی پی ٹی جیسے ہم لوگوں نے چیٹ جی پی ٹی اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک اور سین سینیریو سمجھاتا ہوں یہاں پہ تو چیٹ جی پی ٹی کے اندر آنے کے بعد ہم سمپلی کریں گے اس ٹائٹل کو کریں گے کاؤپی کاؤپی کرنے کے بعد یہاں پہ یہاں پہ آکے ہم دیکھیں گے رائٹ رینکڈ آرٹیکل آرٹیکل فور آگے وہ ہی ہم پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے جیسے ہم اس کو اینٹر کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے ہمیں ایک رینکڈ آرٹیکل اٹھا کر دے دیکھا جتنی دیر تک یہ آرٹیکل نکالتا ہے ہم آتے ہیں واپس یہاں پہ اور یہاں پہ اس کی آکے ہم نکال لیتے ہیں دسویریں ٹھیک ہے سمارٹ بلڑ شگر پہ آنا ہے آپ لوگوں نے گوگل کے اوپر اور گوگل پہ جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے آنے کے لکھ لینا ہے سمارٹ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے images کے اندر آئیں گے تو images کے اندر simply آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ مل جائے گی اس کے پر آپ لوگ click کریں گے یہاں پہ آنا ہے اور یہ اس کو کرنا ہے آپ لوگوں نے کوپی نیچے تک آنے دیں یہاں تک ہم نے اس کو کر لیا کوپی رائٹ کلک کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ اس طریقے سے کیا کوپی اب آ جانا ہے آپ لوگوں نے واپس اپنے آرٹیکل کے اوپر یاد ہے تو یہاں پہ ہم کریں گے create a new post ٹھیک ہے create a new post کے اوپر ہم کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ جو اس کا ٹائٹل تھا نا smart blood sugar smart blood sugar ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے smart blood sugar اس کا ہم ٹائٹل دیں گے smart blood sugar اوکے ہو گیا اور یہاں پہ آ کے نیچے ہم نے وہی سارا آرٹیکل کر دینا ہے paste ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے شروع کے اندر یہاں پہ ہم آئیں گے اس کو کریں گے ہم تھوڑا سا نیچے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں image نظر آ رہی ہے image کے اوپر ہم کلک کریں گے upload from computer کریں گے اور جیسی upload from computer کریں گے تو یہاں پہ ابھی آپ لوگوں کو choose file کرنے کی option نظر آئے گی choose file پہ کلک کریں گے اور ابھی ہم نے یہ جو image download کی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے گی کہاں پہ گئی بھائی تو یہاں پہ ہم نے وہ file اٹھائی اور یہاں پہ آ گئی ابھی آپ لوگ خود دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ آ گئی ہمارے پاس اس کے پر ہم نے کلک کر لیا اوکے ہو گیا تو یہ ہماری ہو گئی done یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے simply یہ کرنا ہے فی الحال ہم labels کو چھوڑ دیتے ہیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے simply اس کا demo آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کو publish اور confirm پہ کرنا ہے کلک جیسے آپ لوگ confirm پہ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آئی کا button ہے تو ہم ذرا اس کو view کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نظر کیسی آئے گی تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا کہ یہ ہمیں نظر کیسی آتی ہے بلکہ اس کو یہاں سے نہیں کرتے ہم بلکہ یہاں پہ آتے ہیں اور view blog کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم view blog پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیسی نظر آتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو کلک کرے گا اس کو سارا اس کا article کھل کے سامنے آجے گا اب آپ لوگوں نے simply کیا کرنا ہے اب آپ لوگوں نے simply یہ کرنا ہے واپس آنا یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو edit کرنا ہے جگہ پہ click hair to buy ٹھیک ہے اتنا سا لکھے اس پوری کو آپ لوگوں نے کرنا ہے select سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اس کی alignment ہوگی ٹھیک ہے یہ والی alignment اور یہاں پہ ساری یہ alignment نہیں ہے یہ والی alignment ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس پہ click کرنا ہے اور align center کر دینا ہے اور یہ جو click hair ہے اس کو آپ لوگوں نے کرنا ہے select select کر کے اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے hyperlink اس کی back end کے اوپر آپ لوگوں نے ایک link ڈالنا ہے اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ کونسا link ڈالنا ہے آپ لوگوں نے تو واپس آئیں میں بتاتا ہوں کونسا link ڈالنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ affiliate یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کو جو پہ نظر آیا تھا ٹھیک ہے یہ copy ہو گیا copy ہو گیا تو واپس آئیں گے ہم یہاں پہ اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ کر دیں گے اس کو paste اور paste کرنے کے بعد open link in new window اور اس کے اوپر کر دیں گے ہم apply apply کرنے کے بعد اس کو کر دیں گے ہم update done ہو گیا اب ہم اس کو ایک بر preview کر کے دیکھتے ہیں تو بھائی میرے بلکہ نہیں اس preview میں مزا نہیں آتا ہم آتے ہیں اور view block کرتے ہیں update ہو گیا update ہونے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو یہ refresh ہو گیا اس کے اوپر ہم click کریں گے تو جیسے ہی اس کے اوپر click ہو sorry یار میں نے image پہ click کر دیا تو یہ ریکھیں گے ہمارے پاس پورا article open ہو گیا open ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں click here to buy آ رہا ہے اس کے اوپر جیسے ہی click کرے گا کوئی تو directly آپ لوگوں کے affiliate link کے ساتھ یہ وہاں پہ چلا جائے گا انہی کی website کے اوپر اور وہاں سے جا کے buy ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہ تھوڑا internet slow ہے کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے وہ link لگایا یہ والا ٹھیک ہے یہ والا یہاں پہ اس کو میں ایک پر پھر copy کر لوں آپ لوگوں کو دوبارہ سے سمجھا دوں تاکہ کسی کو attention نہ رہے یہ دیکھیں یہ اس کے back end کے اوپر یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ تھوڑا internet کا عشوہ آ رہا ہے شاید یہ دیکھیں اس والے سنی آ رہا ہے یہ دیکھیں get mart اور اوپر دیکھیں میرا affiliate link آ رہا ہے end پہ شفیق جعفری آ رہا ہے مزا آیا ٹھیک ہے تو یہ میرا affiliate link سے یہ sale ہوگی اب میں آپ لوگوں کو کچھ جو important چیزیں سکھانے کے لئے جا رہا ہوں وہ سمجھیں اب یہاں پہ یہ صرف یہ ویب سائٹ نہیں ہے جہاں سے آپ لوگوں نے پیسہ نکالنا ہے ٹھیک ہے بہت ساری ایسی ویب سائٹ ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں نے پروڈکٹ اٹھانے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اپلوڈ کر دینی ہے بہت ساری کون سی ویب سائٹ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس ویب سائٹ کو آپ بہت سارے طریقوں سے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹک ٹاک فیس بک ریلز انسٹاگرام ریلز ان کے اوپر بھی اگر آپ یہ پروڈکٹ مطلب کہ پروڈکٹ کرتے ہیں نیچے اپنا لنک دیتے ہیں تو جتنی sale ہوگی اس کا commission یہ آپ لوگوں کو کوئی در نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھیں جس طریقے کا آپ لوگوں کا پروڈکٹ ہوگا میں یہاں پہ آتا ہوں ایک منٹ آپ لوگوں کو تو جس طریقے کا آپ لوگوں کا پروڈکٹ ہوگا میں یہاں پہ view blog کے اوپر آتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں اوپر میں نے کیا کیا ڈالا تھا man woman یہ وہ لیکن جس طریقے کی آپ لوگ category select کریں گے اس طریقے کی category کے اندر آپ لوگوں نے یہ tabs بنانی ہے اب فور اگزمپل کے طور پہ یہ سمارٹ بلڈ والا جو ہے یہ ہوم پیج پہ تو آئے گئی آئے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف مین کے لیے ہے مردوں کے لیے فور اگزمپل کوئی شرٹ کا آپ آرٹیکل لگا دیتے ہیں یہاں پہ اور وہ شرٹ صرف مردوں کے لیے ہے تو جب ہم مین کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ تو وہ نظر ہی نہیں آئے گا کچھ ہے ہی نہیں یہ دیکھیں بلوکڈ نتھنگ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے اس کو پہلے سب سے پہلے اس کو پریویو کریں گے یہ دیکھیں پریویو کیا ہم نے پریویو کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس اس کا ہم نے کیا لنک کاپی کاپی کرنے کے بعد آئیں گے واپس اس جگہ پہ اس جگہ پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے لیاؤٹ کے اندر جانا ہے لیاؤٹ کے اندر آپ پہنچ کے جیسے لیاؤٹ کے اندر کے لنک لیسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آئے فار اگزمپل اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ میں وومن والا بھی غیب کر دیتا ہوں مین والا بھی فی الحل غیب کر دیتا ہوں اسیسریز والا بھی غیب کر دیتا ہوں تو ایڈ نیو آئیٹم کے اوپر میں کلک کروں گا یہاں پہ فار اگزمپل اگزمپل کے طور پر ہم نے لنک کر دینا ہے بیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو کرنا ہے سیف اور اس کے بعد اس کو بھی کرنا ہے سیف ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے دوبارہ اپنے بلوگ کے اوپر یہاں پہ ہم آئیں گے واپس اس کو ہم کریں گے ریفرش ٹھیک ہے تو یہ ہیلتھ ہا گیا اب ہم ہیلتھ کے اوپر جب کلک کریں گے تو وہ دیکھیں وہ والا جو آرٹیکل ہے وہ ہیلتھ کے اندر بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ مطلب کہ ایک تو مین پیج کے ہوم پہ آئے گا اس کے بعد آپ نے ریلیونٹ ٹیپس کے اندر بھی اس کو ایڈ کرتا جانا ہے ٹھیک ہے ہیلتھ کا لہدہ بنالے ہوسٹنگ کا لہدہ بنالے مین کا لہدہ بنالے بومن کا لہدہ بنالے جو دل کرتا ہے بنا لے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے وہ بناتے جانا ہے اب ہم نے پہلے دن اوکے ہو گیا اب ہم نے پہلے دن سے ہی ارننگ بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ایک ڈبا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہمارا ایڈ آنا چاہیے پہلے دن سے ایڈسز کو چھوڑیں بعد میں اپروول لے لیں اس کا لیکن جب تک ادھر سے اپروول نہیں ملتا پہلے دن سے یہاں ایڈ آیا اور ہم نے پیسہ کمانا ہے کیسے سمپلی ایڈز تیرا کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا میں نہیں پتا جو نیو بند ہیں ان کو میں سمجھا دیتا ہوں ایڈز تیرا کی ویب سائٹ کے لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپل آپ لوگوں نے اس کے اوپر آنا ہے میں لاغن کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے آجے گا سائن اپ کا یہ والا بٹن آپ لوگ کے سامنے آجے گا گیٹ سٹارٹڈ ایز اپ پبلیشر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے لنک میں آپ لوگوں کو دے دوں گا سمپلی آپ لوگوں نے یہ کچھ آپشنز تھی وہ فل کرنی ہے اور آپ لوگ یہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میری کچھ ویب سائٹس ہیں جو میں نے تھوڑی سی اس کے لیے رکھی میاں جوہر شوہر کے لیے رکھی میاں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو مل جائیں گی اوکی ہو گیا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہوگا آپ لوگوں نے آنا ہوگا یہاں پہ یہ جو آپ لوگوں کا بلاغ ہے یہ والا جو آپ لوگوں کا بلاغ ہے یہ ڈاٹ کام تک اس کو آپ لوگوں نے کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے ایڈ سٹیرا کی اکاؤنڈ میں یہاں پہ ایڈ ویب سائٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ ویب سائٹ تو دو منٹ کے اندر آپ لوگوں کی ویب سائٹ کا اپروول بھی آجے گا ٹھیک ہے ویب سائٹ کا آپ کا اپروول آجے گا یہاں پہ آپ لوگوں کی یہ دیکھیں یہ اب یہ فلحال پینڈنگ میں ہے تھوڑی دیر کے اندر آپ لوگوں کا اپروول آجے گا جیسے اپروول آجے گا تو اس کے ساتھ یہ ایک اس طرح کی ایک ڈراؤپ ڈاؤن بنا ہوگا اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے ایڈز ایکٹیو ہوں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک میرا ایڈ ایکٹیو ہے سمپلی آپ لوگوں نے get code کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ code آجے گا اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy یہ میں پرانی ویب سائٹ کا ایڈ جو ہے وہ copy کر کے در لگا رہا ہوں ابھی new والی جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوئی یہاں پہ copy code کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے واپس آنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو جو میں نے آپ لوگوں کو theme بتایا تھا یہ دیکھیں یہ اس میں add code کی option تھی اگر manually کرنا ہے تو manually بھی سمجھا دیتا ہوں manually کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ پہلے میں آپ لوگوں کو theme سے سمجھا دیتا ہوں یہ add code اس کے سامنے pencil ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ code لگا گا ہے اس کے اوپر ہم اس کو copy کریں گے اس کو remove کریں گے یہاں پہ آکے ہم اپنا code paste کر دیں گے اس کے بعد اس کو save کر لیں گے جیسے ہم save کریں گے اب ہم آئیں گے اپنے blogger کے اوپر اس کو ہم کریں گے refresh تو جیسے ہی ہم اس کو refresh کریں گے تو آپ لوگ ابھی یہاں پہ دیکھیں گے تھوڑا سا wait کریں گے add آ گیا ٹھیک ہے اس add کے آپ کو پہلے دن سے پیسے ملنا start ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ایک یہاں پہ آپ لوگوں نے add لگا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بے شک آپ لوگ نیچے چاہیں تو نیچے بھی add لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے نہیں اب میں آپ لوگوں کو post کے اندر آتے ہیں یہ ہماری post ہے اس post کو اگر ہم open کرتے ہیں یہ ادھر آئیں اس کو ہم open کرتے ہیں تو اس کے اوپر سوری یار یہ میں کس پہ click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں main کے اوپر آتا ہوں پہلے ٹھیک ہے main کے اوپر میں آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی add آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو click کریں گے اس پہ بھی add آ رہا ہوگا لیکن آپ manual لگانا چاہیں کہ main page home پہ نہ ہے صرف جب post open ہو تب add آئے no problem یہاں پہ آئیں اپنی post کو open کریں وہی جو code copy کیا ہوا تھا یاد تھا نا آپ لوگوں کو یہاں پہ pencil پہ click کریں یہاں پہ HTML view ہے اور یہاں پہ compose view ہے آپ بشک آپ نے HTML view پہ click کرنا ہے یہاں سب سے اوپر چلے جانا ہے یہاں پہ جا کے بھی آپ code کو paste کر سکتے ہیں اوپر اوپر تو سب سے اوپر آ جگہ لیکن یہ recommended طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کی یہاں سے بھی earning start ہو جائے گی اور یہ earning کہاں تھی ہے ایڈ سٹیرا کے اکاؤنٹ کے اندر ہی آتی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی کچھ ایڈ ڈالرز میرے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ USDT میں آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کا بھی آپ لوگ اب دو طریقے بتا دیئے earning کے تیسرا طریقہ یہاں پہ سنیں تیسرا طریقہ سمپلی یہ ہے آپ لوگوں کو میں کچھ ویب سیٹس بتا دیتا ہوں سب سے پہلی ہے ایمازون ایسوسیٹ ایمازون کی ویب سائٹ کے ایسوسیٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنائیں کیسے بنائیں میں پورا طریقہ دوبارہ بالکل بھی نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو میں نے پوری ویڈیو بنائی گیا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایمازون بہت زیادہ پے کرتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں تو یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے صرف یوٹیوب کے اوپر ایمازون شفیق ٹھیک ہے شفیق جعفری ایمازون شفیق جعفری آپ لوگ سرچ کریں گے تو یہ میری ایک ویڈیو آئی پڑی ہے ٹھیک ہے تقریباً تین لاکھ اسی ہزار کے قریب اس کے پر ویوز ہیں تو یہ اس کے اندر میں نے پورا طریقہ بتایا ہے ایمازون کا اکاؤنٹ بنانے کا اس کے پروڈکٹس اٹھا کے آپ نے ادھر لگانے ہیں بہت زیادہ پے کرتے ہیں دوسرا میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ وکس ڈاٹ کام ٹھیک ہے وکس ڈاٹ کام یہ آپ لوگوں کو ایک ایفلیٹ کا سو ڈالر پے کرتا ہے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھنے آپ لوگوں نے وہاں پہ ڈال دینا ہے دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہسٹنگر ڈاٹ کام ہسٹنگر کے اوپر آپ لوگوں نے آرٹیکل لکھنے ہے خود نے لکھنا بھائی چیڈ ڈیپٹی نے لکھنا ہے پورا آرٹیکل اٹھا کے ادھر لگا دینا ہے جیسے میں نے آرٹیکل لگانے کے طریقے بتائی ہیں تیسرا آپ لوگوں نے نیم چیپ کے اوپر بنانا ہے ٹھیک ہے اپنا ایفلیٹ اکاؤنٹ بنانا ہے بہت ہی آسان ہے یار ان ساروں کے نیچے یہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ become an affiliate کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پہ affiliate کی option مل جائے گی ٹھیک ہے نہیں بھی ملتی تو tension نہیں لینے google کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں کو easily یہاں پہ مل جاتی ہے یہاں پہ google کر کے بلکہ میں آپ لوگوں کو دکھائی دیتا ہوں پھر آپ لوگ ویم میں پڑ جاتے ہیں یہاں پہ آئیں wix wix affiliate affiliate ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو wix کا affiliate مل جاتا ہے affiliate پروگرام ٹھیک ہے تو اس طریقے سے google کے اوپر آپ لوگوں نے wix اس کے بعد hostinger اس کے بعد name cheap اس کے بعد blue host اس کے بعد go daddy ان ساروں کے article اٹھا کے آپ لوگوں نے chat gpt سے type کرنے ہیں اور اوپر simply آپ لوگوں نے اپنے blogger کے اوپر اس طریقے سے postیں بناتے جانے ہیں ایک بار یہ کام کریں گے daily جو چیز آپ لوگوں کے سامنے آئے iphone آتے ہیں بڑے بڑے product آتے ہیں trend میں کوئی چیزیں آتی ہیں ان کے article لگاتے جائیں affiliate link لگاتے جائیں زندگی بھر آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھائیں میرا نیک خیال کہ اتنا detailed process آج تک آپ لوگوں کو کسی نے سمجھایا ہوگا بہت مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو شروع شروع میں اس کے اندر tensions پریشانی آئیں گی بہت زیادہ آئیں گی جو آئیں میری جان بتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی ساری کیوریز بھی cover کروں گا اور آپ لوگوں کے properly کوشش کروں گا کہ اگر common question ہوئے تو اس کے پر ایک اور ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو مسئید بھی سمجھا دوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ